پیش خدمت ہے بولی وڈ کے مشہور گیتکار اور شائر مرہوم شکیل بدائیونی کے زلا بدائیوں کے سیدھ پر میں ننی منی بچی الویہ کے عقیقہ مسنون کے مبارک موقع پر عظیم الشان مشاعرے کا ویڈیو اس مشاعرے کے کنوینر رہے الویہ کے والد جناب شاکر حسین صاحب اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلبے بکھیرے مشاعرے کی دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہے نوجوان نازم مشاعرہ اور شائر جناب حلال بدائیونی نے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے تو کیا بتاؤگی جھوٹ بولوگی یا خاموش ہو جاؤگی سوچ کر دن کی باتوں کو مسکراؤگی رات بھر نیند نہ آئے گی تم کو جاؤگی رات بھر چڑی چڑی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح ٹھکرا جاؤگی تم ٹھکرا ہمیں ایسی نعبت ہی کیوں ہے ہم چاہیے ہی نہیں محبت ہو جائے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے نوجوان شاعر موہن منتظر نے بدائیوں کے سیدپور کے مشاعرے میں دھمال مچا دیا لوگوں کی واہ واہ تالیاں جی ہاں وصول کی پانی پی کے پی پی کے انہوں نے شاعری کی ہے اور لڑکیوں کے خلاف وہ ہمیشہ لڑکوں کو جگاتے ہیں تو اگر آپ بھی محبت کر رہے ہیں یا محبت کرنے کی سوچ رہے ہیں تو موہن منتظر کی یہ شاعری ضرور سن لیں جی ہاں لگ بھگ آپ بیس منٹ انہیں سنیں گے اور یہ خوبصورت ویڈیو دیکھیں گے لیکن اٹھائی سیکنڈ پہلے ہماری بات سن لیجئے اٹھائی سیکنڈ صرف پون 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 آج ہی اپنے انڈرویڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر داؤنلوڈ کریں ییلہ ٹوک جی ہاں ییلہ ٹوک اپنے انڈرویڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں ییلہ ٹوک جیلہ ٹوک داؤنلوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شیروشائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاک پر پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاک پر گاؤں کی سب تٹلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے آئیے اس خوبصورت ماحول میں میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسے نوجوان شاعر کو دعوت کلام دی جائے جس کے لیے منتظر نوجوان رہا کرتے ہیں وہ نوجوانوں کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے نوجوانوں کے مطلب کی گفتو کرتا ہے اور جب وہ غزل سرا ہوتا ہے اپنی نظم سے نوازتا ہے تو مشاعرے کا محول یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ حصوں سے نوجوان آہو پکار چیخو پکار کرنے لگتے ہیں اتنی دعاوں سے نوازتے ہیں کہ مشاعرہ خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے جس کا تعلق نینی تعلق کی سرزمین سے ہے اس کا نام موہن ہے اور موہن شام یعنی کہ کشن کو کہا جاتا ہے اور یہ اسے اعزاز ہے کہ جب وہ اپنے الفاظ کی بانسوری بجاتا ہے تو سماعتیں اس کی منتظر ہو جاتی ہیں اپنی پلکوں کی شام یعنے سے اپنی پلکوں کی شام یعنے سے تم چھپالو مجھے زمانے سے اپنی پلکوں کی شام یعنے سے تم چھپالو مجھے زمانے سے مجھ کو رادھائیں شام کہتی ہیں پیار کی بانسوری بجانے سے مجھ کو رادھائیں شام کہتی ہیں پیار کی بانسوری بجانے سے تو آئیے بانسوری جی شام سے میں وجوانا چاہتا ہوں اس شام کا نام ہے موہن منتظر نینی تال اترا کھن سے آپ کے دیار میں تشریف لائیں آئیے درکاس کرتے ہیں گزارش کرتا ہوں آپ سے بھرپور تعلیوں سے استقبال فرما دیجئے مائک پر محترم موہن منتظر یہاں میرے جتنے بھی نوجوان بھائی تشریف لکھتے ہیں میں ان کے خدمت میں یہ عرض کرتا کروں کہ میری شائری کا مقدد اپنی نوجوان بھائیوں کو محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینا ہے جتنی دیر میں مائک پر ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو انشاءاللہ آج کے بعد کبھی محبت میں مات نہیں کھاؤ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے چار چار مصروں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس درساس کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی محبت میں گڑ گڑانا آغاز کیا کہنے جو میں پیچھے پڑا ہوتا پلٹ کر وار کر دیتی مجھے بدنام کر دیتی سرے بازار کر دیتی زندہ بار زندہ بار مجھے بدنام کر دیتی سرے بازار کر دیتی رہا خامو شدوس نے پہل کر دی محبت کی رہا خامو شدوس نے پہل کر دی محبت کی اگر اظہار کر دیتا تو وہ انکار کر دیتی بازار کر دیتی بازار کر دیتی تو وہ انکار کر دیتی تو وہ انکار کر دیتی دوبارہ پڑھ دیجئے مہن ساہیب ہمارے راشد بھائی حطرہ سے ترشیب لائے ان کی فرمائشیں پڑھیں 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 جو میں پیچھے پڑا ہوتا پلٹ کر وار کر دیتی مجھے بدنام کر دیتی سرے بازار کر دیتی رہا خامو شدوس نے پہل کر دی محبت کی اگر اظہار کر دیتا تو وہ انکار کر دیتی بازار کر دیتی بازار شکریہ چار میں سے اور حضر کرتا ہوں صاحب ایک نظم تک پہنچنا چاہتا ہوں نظم یا پھر اس کو ایک خط سمجھ دیجئے گا جو کبھی میں نے غصے میں آ کر کسی لڑکی کے نام دکھتی بازار اس نظم تک مجھے پہنچا دو وہاں تک کی ذمہ داری ہے آپ کی اس کے بعد سارا کار میرا ہے چار میں سے اور پڑھتا ہوں اسی درخواست کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی محبت میں گل گل آنا ہے چار میں سے آج ہے مجھے دیکھے گی جب پلکیں جھپک نہ بھول جائے گی مجھے دیکھے گی جب پلکیں جھپک نہ بھول جائے گی چورا لوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی چارے لوں گا تیری نیندیں تو سو نہ بھول جائے گی اگر میں کپ ہی پیارا ہے تو مجھ سے پیار مت کرنا محبت ہوگی جب مجھ سے سور نہ بھول جائے گی چار ایک دم جائز بھی سرے پڑھتا ہوں صاحب اس کے بعد اس نظر تک اس خطہ کوہنچوں گا پڑی کسی دن بے وفا ہو کر اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں اسی کی ایک سہیلی سے دل اپنا جوڑ سکتے ہیں کبھی بھی لڑ کیا گر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل کبھی بھی لڑ کیا گر توڑ سکتی ہیں ہمارا دل تو ہم بھی لڑ کیوں کا دل کبھی بھی توڑ سکتے ہیں کبھی بھی توڑ سکتے ہیں کبھی بھی توڑ سکتے ہیں نظم کی تمہید میں آخری چار نصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد صاحب ابھی تو ہنگامہ ہوا ہی نہیں انشاءاللہ ہنگامہ تو نظم کی بات دے شکتے ہیں چار نصرے پڑھتا ہوں اور اسی درخواست کے ساتھ کے آج کے بعد کبھی محبت میں گلگڑانا مجھے چاہتے ہیں بڑھتا ہوں پڑھئے نہ جب تک مسکرائے وہ اسے مسکان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی جانا مت دینا پلٹ کر خود ہی دیکھے گی تم اس پر دھیان مت دینا ترس جاؤ گے جنت کو اگر ماں باپ روئیں گے کسی لڑکی کی خاطر بھول کر بھی جان مت دینا زندہ بات زندہ بات باپ 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 کیا کیا مشوری دے رہے ہیں مہن صاحب نظم پڑھئی مہن صاحب جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے اس نظم سے قبل اس خط سے قبل میں آپ کی تمہید میں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دوں یہ نظم یہ نظم میں نے ہندوستان کے جس بھی شہر میں پڑھی وہاں کی لڑکیاں میرے خلاف ہو گئیں اور لڑکے میرے ساتھ ہو گئے محبت میں سر اٹھا کر چلنے کا ہنر اور محبت میں خودداری دینے کی کوشش کروں گا یہاں سے پڑھتا ہوں کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے دوستو یہیں سے آپ اس نظم سے جڑ جائیے گا اور ایک بار دوبارہ زورہ تعلیر سے استقبال کر کے واقعی اس مشاعرے کا ماحول رکھئے اور کچھ پیغامات آپ کے لیے اور بہت غور سے شاکر بھائی بھی سن رہے ہیں کہ محبت میں کس طرح سے مات نہ کھائی جائے جی جی بہت شکریہ کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے دروگی محبت تو چہرے پر اداسی چھائے گی جو چھائے گی اداسی تجھے نید نہ آئے گی نید نہ آئے گی تو چہرے پر اثر آئے گا چہرے پر اثر آئے گا تو تو نظریں چرائے گا پھر جانے کب تلق ہم سے ملنے نہ آئے گا تو ملنے نہ آئے ہم سے ایسی نابت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے ذرا بھی ذرا بھی فکر مت کرنا یہ نظم دھیرے دھیرے جوان ہوتی ہے اصل میں کیا ہوتا کہ انٹر کے بعد بارہمی کے بعد یہ محبت بہت پروان چڑھتی ہے اور ہم کسی لڑکی کو خط میں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ لڑکی اس خط کو چار ٹکڑوں میں واپس آپ کی طرف اچھال دیتی ہے اگر اس وقت خط میں یہ نہ لکھ کر دیا ہوتا نہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کی وجہ اگر یہ لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے تو آج بھی وہ خط اس کے تقیے کے نیچے رکھا ہوتا بے شک بے شک یہاں سے نظر پڑھتا ہوں دوستو ایک ایک مصرہ کو غور سے سنیے بہت خوبصورت نظر کروگی محبت کروگی محبت تو کچھ یوں محبت ہوگی کبھی شک ہوگا مجھ پہ کبھی شکایت ہوگی جن سے واقعہ نہیں ان سے عداوت ہوگی شہر سے نفرت دنیا سے بغابت ہوگی ہم سہ جائیں گے تم نہ سہ پاؤگی کیسے زمانے کے ستم اٹھاؤگی سمجھائیں گے گھر والے تو مجھ سے خفا ہو جاؤگی میں تنہا رہ جاؤں گا تم بے وفا ہو جاؤگی تم ہو جاؤں بے وفا ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے زندہ وار زندہ وار واہ 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 کیا کہلے واہ واہ کیا کہلے جی بہت شکریہ یقین جاننا کہ اس نظم کے بعد ہندوستان کی جس بھی شہر میں پڑی وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جب ہی کہا کہ ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے تو محبت میں ہونے والے فضول خرچے بچ گئے وہ خرچے جو صرف لڑکے کرتے ہیں وہ خرچے جو صرف لڑکیوں پر کی جاتے ہیں وہ خرچے جو کبھی واپس نہیں آتے اس نظم کے بعد میرے نوجوان بھائیوں کی جیب میں پیسہ اور موبائل میں بیلنس رہنے لگا کیا کہنے کہ کرو گی محبت تو روز ملاقات ہوگی وقت ضائع ہوگا فضول بات ہوگی شام کو تانے دیں گے کچھ لوگ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہوگی پوچھیں گے گھر والے تو کیا بتاؤگی جھوٹ بولو گی یا خاموش ہو جاؤگی سوچ کر دن کی باتوں کو مسکراؤگی رات بھر نیند نہ آئے گی تم کو جاغو گی رات بھر چڑ چڑی ہو جاؤگی جب دوست چڑھائیں گے میرا نام لے کر لوگ تجھے بھلائیں گے ان حرکتوں سے ایک دن اکتا جاؤگی ہمیں پتھر کی طرح ٹھکرا جاؤگی تم ٹھکراو ہمیں ایسی محبت ہی جوائے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہو جائے زندہ بات زندہ بات واب 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 کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات واب 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 کیا کہنے ہیں میں پڑھ سمک رہا جی میں حاضر کرتا ہوں آئیے نہیں میں حاضر کروں گے انشاءاللہ اب یہاں سے میرے جتنی بھی لوگ باقی خاموش تھے یہاں سے یہ نظم شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ نظم شروع ہوتی پڑھتا ہوں سنتے رہیے دوستہ جگہ کرو گی محبت تو اظہار بھی کرنا ہوگا زمانے سے چھپ کر پیار بھی کرنا ہوگا تجھ کو تکنے لگیں گی دنیا کی نظریں مجھ پر رہنے لگیں گی دنیا کی نظریں پھر دیکھنا تم یہ سمجھوتا کر لوگی ہمیں چھوڑ کر عشق دوسرا کر لوگی وہ تمہیں مل جائے گا تم خوبصورت ہو خواہش ہو سب کی حسین صورت ہو آہستہ آہستہ تیری عمر خفا ہو جائے گی تیری محبت بھی پھر بے وفا ہو جائے گی اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا تیری ظلفوں کا جب رنگ بدل جائے گا یاد کر پھر ہمیں پشتاؤ گی بہت صدائیں دو گی چیخ ہو گی چلاؤ گی بہت بیتانے آو گی زندگی کا کنارہ ہمارے ساتھ جوانی کسی کے ساتھ بڑھاپا ہمارے ساتھ تم ملو تم ملو بڑھاپے میں ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہیں نعبت ہو جائے زندہ بات زندہ بات باپ 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 کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات باپ 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 کیا کہنے ہیں جی بہت شکریہ جی نعبت جی نعبت جی نعبت جی آدھا میں بس یہ کہ دوں کہ اب تک میں نے اس نظم کی جتنے بھی بند پڑے اگر آپ اس میں خاموش رہتے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا لیکن جس جس بند کے لیے میں نے پوری نظم پڑی نہ پڑھوں گا انشاءاللہ جس نظم کے لیے میں نے پوری جس جس بند کے لیے یہ میں نے پوری نظم میں کہی ہے اس بار اپنا یہ شور اپنا یہ ہنگامہ میرے شہر میں رہنے والی اس بے وفا لڑکی تک پہنچا دینا کیا کہنے ہیں تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور محبت کی قدر کیسے کی جاتی ہے بے شکر یہ کروگی محبت کروگی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا بے شکر شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو گھر لوٹ جاؤ گی ہمیں ٹھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤ گی ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام پھس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی ٹھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلٹ جائے گی میری زندگی جیل میں کٹ جائے گی عمر گزرے جیل میں ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نہیں محبت ہی زندہ باز زندہ باز واپ 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 زندہ باز زندہ باز واپ 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 دوستو مجھے بھی آپ لوگ کے مزاج کا معلوم تھا اس بجا سے محترم مہن منتظر کو یہاں بولایا گیا آئیے پڑھئے مہن صاحب اور اس کے بند سے اور نوازی ہے واپ 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 میں پڑھتا ہوں پڑھتے رہی بس یہ نظم میں میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس تفخص کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کے ساتھ میں گلگلانا مت یہ جتنی خودداری رہ گی نا دوست اُس دن تمہیں کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تمہیں پیچھے بھاگنے کی ضرورتی نہیں ہے پڑھتا ہوں یہاں سے کہ کرو گی محبت تو گھر بھی چھوڑنا ہوگا تمہارے ساتھ یہ شہر بھی چھوڑنا ہوگا توٹ جائے گا پھر گھر والوں سے رشتہ ماں کے ہاتھوں کے نوالوں سے رشتہ انجان شہر میں یہ بخار بھی مر جائے گا بھوک لگے گی تو پیار بھی مر جائے گا بلائیں گے گھر والے تو گھر لوٹ جاؤگی ہمیں تھکرا کر اپنے شہر لوٹ جاؤگی ہم پر آئے گا تجھے بہکانے کا الزام لڑکی پر نہیں آتا بھگانے کا الزام پھس جائیں گے پھر ہم زمانے کے چکر میں جوانی نکل جائے گی تھانے کے چکر میں اپنے بیان سے پھر تو پلک جائے گی میری زندگی جیل میں کٹ جائے گی عمر گزرے جیل میں ایسی نعبت ہی کیوں آئے ہم چاہیتے ہی نئی محبت ہو جائے زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے زندہ بات زندہ بات سہیدپور کے نوجوان بھائیوں اس نظم کو جیسے آپ نے سنا آپ ضرور یہ سہیدپور میں خددار لڑکنگی بستی ہے اس نظم کا آخری بند اور جیسے استقبال کے تو ویسے ہی بدہ کرنا ہے کہ کرو گی محبت کرو گی محبت تو وہ رات بھی آئے گی کیا کہہ رہے ہیں تیرے در پر غیر کی بارات بھی آئے گی کرو گی محبت کرو گی محبت تو وہ رات بھی آئے گی تیرے در پر غیر کی بارات بھی آئے گی اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ گی کیسے میرے باہر میں انہیں بتاؤ گی کیسے چاروں طرف سے تمہیں تنہائیاں گھیر لیں گی شور مچاتی ہوئی شہنائیاں گھیر لیں گی پیار تمہیں کسی کا سچا نہ لگے گا میرے بعد کچھ بھی اچھا نہ لگے گا پھر سے ختم کہانی کی شروعات کرو گی ملنے نہ سہی فون پر بات کرو گی جانتا ہوں جانتا ہوں پھر سے وہ کمال کرو گی اپنے لیے ہمیں استعمال کرو گی تم استعمال کرو ہمیں ایک نوبت ایک ہوا ہے ہم چاہیتے ہی نئی محبت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ تشریف رکھیں میں بولا رہا ہوں دوستو میں بولاؤں گا آپ کی فرمائشوں کا احترام اور آپ کی بات کو پہنچانے کا حق میرا بنتا ہے اپنی جگہ کو جگہ اپنی تشریف رکھیں اپنی جگہ زندہ بات تشریف رکھیں ایک نوجوان بھائیوں یہ ادھر سے میں کیونکہ یہ فیرس بہت تبیل ہے اور بہت چھ نزامت ایک دو بن پڑتی ہے یہ بہت چھ نزامت کر رہے ہیں ہلال بداری صاحب میں ان کے ساتھ کافی مشاعروں میں پڑھ سکتا ہوں اور روکی ٹاک میڈیا سے ہمارے شفیق بھائی یہاں آزرین رکھیں میرا منہ کی میں ایک غزل پڑھ دوں اس کے بعد آپ سے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جی بلکل بس محبت مصر اٹھا کر جننے کا ہوتا ہے لیکن بس میں غزل کا مطلع پیش کروں بس ویسے سننا جیسے سہدفور کے نوجوان لڑکے سنتے ہیں اسی درخواست کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی کسی لڑکی کے سامنے گلگڑانا مت میں مطلع پیش کرتا ہوں دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے کیا کہنے ہیں دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے دل ٹوٹ بھی جائے تو بکھرنے نہیں دیں گے ہم حد سے محبت کو گزرنے نہیں دیں زندہ بات ہم حد سے محبت کو گزرنے نہیں دیں گے بہت بہت شکریہ صاحب میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے آپ کو محبت کا مشورہ دینے یہ میرے دو میں سے یاد رکھنا بڑی تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں کیا کہہ رہے ہیں تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں تم کود تو جاؤ گے محبت کی ندی میں دوبو گے تو پھر لوگ او بھرنے نہیں دیں گے شیر پڑتا ہوں صاحب تازہ ہی رکھیں گے ایسا نم چھوٹ جگر کی یہ زخم محبت کا ہے بھرنے نہیں دیں گے یہ زخم محبت کینے نہیں دیں گے بہت بہت شکریہ صاحب یہ شیر پڑتا ہوں میں نے یہ ہم کیوں نہیں چاہتے نم کر محبت ہو جائے میرے اس شیر میں میرے بھضور Display شریک ہوں تنے کا صاحب پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت پڑھنے کے ابھی دن ہے میرے کر کے محبت ماں باپ کے خوابوں کو بکھرنے نہیں دیں گے بس اگر آپ کے لئے آج میں صرف دو شیر لے کے آئے تھا اور یہ آپ کے لئے توفی ہے میں وہ دو شیر پہلا شیر حاضر کرتا ہوں مجھے اس شیر میں اپنے کچھ دوست یاد آتی ہیں آپ کو بھی اس شیر میں اپنے کچھ دوست یاد آئیں گے ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں کیا کہنے ہیں کچھ دوست یاد آئیں گے آپ کو بھرنے ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں کچھ دوست کبھی تم کو صدرنے نہیں 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 زندہ با زندہ با 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 کیا کہنے ہیں با 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 بہت اچھا پڑھنا ہے جیسے پیچھے ملکے دیکھتا ہوں تمہیں دات دیتے ہیں سنے گا صاحب ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں ہر شام گھمائیں گے حسینوں کی گلی میں کچھ دوست کبھی تم کا صدرنے نہیں دیں گے آج کے بعد اگر آپ سے کوئی اظہار کرے تو یہ دو مصرے پڑھ دینا اگر اظہار کرے تو تم پہلے مت کرنا اور جتن خودداری آ جائے گی اس نے اظہار اپنے آپ ہوں گے اس گزل کا آخری شیر اور تھوڑا سا مزہ آئے گی سیدھ پر کے نوجان بھائی سن رہے ہیں بل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر دل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر دل ہم سے لگانا تو بہت سوچ سمجھ کر پھر پیار کسی اور سے کرنے نہیں سے دوستو تشریف رکھیں اپنی جگہ پر واقعی جو مجھے امید تھی کہ محترم مہن صاحب سے جو ماحول مجھے سیدھ پر کی بستی کے لیے چاہیے تھا وہ ماحول انہوں نے اس مشاعرے کو عطا کیا اور آپ اپنا دل تھام کر بیٹھئے دوستو اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان نازی میں مشاعرہ اور شاعر جناب ہلال بدائیونی نے باہوں میں بھر لوں گی بس ہاتھ میں آ جاؤ پڑوں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا اسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے اپنی ننی منی بچی الویہ کے عقیقہ مسنون پر مشاعرے کی محفل کو ارگنائز کر کے اس کے والد جناب شاکر حسین صاحب نے بدائیون کے سیدپور میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھنے کا کام کیا ہے تو یہ تھا سیدپور زلا بدائیون اتر پردیش کا آل انڈیا مشاعرے کا خاص ویڈیو امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو پھر بھی بتائیے گا ہمارا وارڈسپ نمبر ہے اور کانٹیک نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب ایکاؤن وزٹ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ live.com پر جا سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچھائیں گے کیمرپرسن حسن کے ساتھ شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے